السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کا جو ہمارا پیراگراف ہے انیمپلائیمنٹ مطلب بے روزگاری دوستو انیمپلائیمنٹ کسی بھی ملک کے لیے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے جو ہے کنٹری کی ایکانومی یعنی جو ملکی معیشیت ہوتی ہے وہ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور ملکی ایکانومی کو ایز اکنٹری کی بیک بون سمجھا جاتا ہے ریڈ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے سو فرنڈز آج کیسے ویڈیو میں ہم اس پیراگراف کو ٹرانسلیٹ کریں گے ورڈ بائی ورڈ میننگ سیکھیں گے اور اپنی سپوکن انگلیش کو اور اپنی وکیملری کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے سو فرنڈز اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو لیٹس سٹارٹ انیمپلائیمنٹ is a significant issue in our country and it is affecting many people's lives انیمپلائیمنٹ بے روزگاری is ہے یا ہوتی ہے a significant ایک اہم ایک معنی خیز یا معنی رکھنے والی یعنی جس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے issue مطلب مسئلہ in our country ان مطلب میں our ہمارے country کہتے ہیں ملک کو and or it is یہ ہے یا ہوتی ہے affecting کو متاثر کرنا affect کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا affecting مطلب کو متاثر کرتی ہے many بہت سے people's کہتے ہیں لوگوں کی lives زندگیاں people's lives لوگوں کی زندگیوں کو unemployment is a significant issue in our country and it is affecting many people's lives ہمارے ملک میں بے روزگاری ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ بہت سے لوگوں کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے I have seen friends and family members struggle to find jobs and it is not just a financial burden but also an emotional one I have seen میں نے دیکھ لیا ہے یا میں دیکھ چکا ہوں یہ ایک present perfect tense ہے مطلب جس میں ہم نے کام مکمل کر لیا ہو I have seen میں نے دیکھا ہے یا میں دیکھ چکا ہوں یا میں نے دیکھ لیا ہے friends دوست یا دوستوں کو and family اور خاندان کو members کہتے ہیں افراد struggle کوشش کرنا یا جدو جہد کرنا to find ڈھونڈنے کے لیے یا تلاش کرنے کے لیے jobs کا مطلب ہوتا ہے نوکریہ and or it is not یہ نہیں ہے it is یہ ہے not just نہ صرف not کا مطلب نہ just مطلب صرف a financial ایک مالی برڈن کہتے ہیں برڈن کا مطلب ہوتا ہے بوجھ برڈن مطلب بوجھ but بلکے یا لیکن also بھی an emotional ایک جذباتی emotional کہتے ہیں جذبات کو emotions جذبات emotional an emotional ایک جذباتی one مطلب ایک I have seen friends and family members struggle to find jobs and it is not just a financial burden but also an emotional one میں نے دوستوں اور خاندان کے افراد کو نوکریہ یا ملازمت تلاش کرنے کے لیے جد و جہد کرتے دیکھا ہے اور یہ صرف مالی بوجھ نہیں ہے بلکے جذباتی بھی ہے یہ نہ صرف مالی بوجھ ہے بلکے ایک جذباتی بھی ہے lack of employment opportunities is leading to a the lack مطلب coming of کی employment کا مطلب ہوتا ہے روز گار یا ملازمت opportunities کہتے ہیں موقع کو یا مواقع is leading to leading کا مطلب ایسے ہوتا ہے lead مطلب رہنمائی کرنا یہاں ہم لے رہے ہیں leading to is leading to بڑھا رہی ہے رہنمائی کر رہی ہے a sense ایک احساس of hopelessness and frustration among young people especially sense مطلب احساس of hopelessness مطلب ناومیدی کا hopelessness کہتے ہیں ناومیدی کو and or frustration کہتے ہیں مایوسی کو among درمیان یا بیچ میں یا کے درمیان young people نوجوان لوگ young people نوجوان لوگ یا لوگوں کے especially خاص طور پر the lack of employment opportunities is leading to a sense of hopelessness and frustration among young people especially روزگاری کے مواقع کی کمی بالخصوص نوجوانوں میں ناومیدی اور مایوسی کے احساس کا 22 بن خاص طور پر نوجوانوں میں ناومیدی اور مایوسی کے احساس کا 22 بن رہی ہے I believe that our government and private sector need to work together to create more job opportunities and provide training programs to help people develop new skills I believe مطلب میرے خیال سے یا مجھے لگتا ہے I believe میرے خیال سے یا میں یقین کرتا ہوں that our government کہتے ہیں حکومت کو and or private ہوتا ہے ایک نجی ایک ذاتی ادارہ یا شعبہ sector کا مطلب ہوتا شعبہ یا ادارہ need ضرورت need ضرورت to work کام کرنے کے لئے together اکٹھے یا ایک ساتھ to create کا مطلب ہوتا ہے بنانا یا پیدا کرنا یا تخلیق کرنا more jobs زیادہ نوکری more مطلب زیادہ job کہتے ہیں نوکری کو opportunities موقع یا مواقع and provide اور مہیا کرنا provide کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا program to help مدد کرنے کے لئے people لوگ یا لوگوں کی develop develop کا مطلب ہوتا ہے دوستو ترقی یا ترقی کرنا new skills نئی مہارتیں skills مطلب مہارتیں میرا ماننا ہے یا میرے خیال سے کہ حکومت اور ندی شعبے کو روزگار کے مزید موقع جو ہیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو نئی مہارتیں پیدا کرنے میں مدد کرنے کے لئے تربیتی program فراہم کرنے کے لئے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے i believe that میرا ماننا ہے our government and private sector need to work together کہ ہماری حکومت اور ذاتی شعبے کو کٹھے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے to create more job opportunities نوکری کے نئے مواقع پیدا کرنے کی ضرورت ہے and provide training programs اور تربیتی program لوگوں میں مہیا کرنے کی ضرورت ہے to help people لوگوں کی مدد کرنے کے لئے develop new skills کہ وہ نئی ترقی اور skills حاصل کر سکیں additionally we need to additionally مطلب اس کے علاوہ یا اضافی طور پر we need to ہمیں چاہیے کہ we need to ہمیں چاہیے کہ سپورٹ مطلب حمایت یا مدد entrepreneurs مطلب کاروباری افراد یا آپ کہہ سکتے ہیں کاروباری حضرات جو کہ کاروبار کرتے ہیں and or small businesses چھوٹے کاروبار as کیون کہ they مطلب وہ are ہیں the backbone مطلب ریڈ کی ہڈی of our economy of مطلب کی ہماری economy کا مطلب ہوتا ہے معیشیت additionally we need to support entrepreneurs and small businesses as they are the backbone of our economy ہمیں کاروباری یعنی جو کاروبار کرتے ہیں چھوٹے کاروبار کی مدد کرنے کی ضرورت ہے کیون کہ وہ ہماری معیشیت کی ریڈ کی ہڈی ہیں by working together we can reduce unemployment and build a more prosperous future for everyone by working کام کرنے سے یا کام کر کے together اکٹھے یا مل کر we can ہم کر سکتے ہیں reduce کم reduce کا مطلب ہوتا ہے کام کر نا unemployment بے روزگاری کو and or build مطلب بنانا یا تعمیر کرنا a more ایک زیادہ prosperous مطلب خوشحال future کہتے ہیں مستقبل کو for everyone ہر کسی کے لیے by working together we can reduce unemployment and build a more prosperous future for everyone مل کر کام کر کرنے سے ہم بے روزگاری کو کم کر سکتے ہیں اور سب کے لیے زیادہ خوشحال مستقبل بنا سکتے ہیں so friends یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی beautiful لگی تو پلیس ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی فائدہ ہو so friends اگر آپ ہی جاتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیو کی مزید سی اپنی سپوکن انگلش کو امپروو کرنا اپنی ریڈنگ پریکٹس کو امپروو کرنا تو ہمارے چینل کے ساتھ کنیکٹ رہے so friends ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ